بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پریویس ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ فیزیکل ہی کیسے ایک میٹل کو کروین سے بچایا جا سکتا ہے اور اس کی ہم نے دو اگزامپل بھی ڈسکس کی تھی کہ ٹین کو آئرن پر کوٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے زنگ کی بات کی تھی تو وہ ہے فیزیکل میتھرڈ جبکہ الیکٹرو پلیٹنگ بیسی کے لیے کیا ہے الیکٹرو پلیٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں it is the deposition deposition کا مطلب تہ دینا تہ چڑھانا deposition deposit کرنا سے deposit سے یہ لفظ نکلا ہے deposition of one metal over other metal بات وہی ہے کہ ایک دھات پر دوسری دھات کی یا ایک دھات کی دوسری دھات پر تہ چڑھانا ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہوگا by means of electrolysis یعنی بجلی کی مدد سے electrolytic method کی مدد سے یہ سارا کام کرنا اور ظاہر سی بات ہے electrolysis کی بات ہوگی تو اس میں electricity involved ہوگی ٹھیک ہے اور پھر اس میں کیا کیا چیزیں involved ہوگی ہم نے basically اس ویڈیو میں الیکٹرو پلیٹنگ کے introduction کے بارے میں discuss کرنا ہے تو اس کا جو basic material ہم use کریں گے وہ میں لکھنے لگا ہوں وہ آج discuss کروں گا تو سب سے پہلے تو جو اہم چیز use ہوگی وہ کیا ہوگا کہ ہم ایک electrolytic cell generate کریں گے ٹھیک ہے اور اس electrolytic cell کے جو main دو components ہیں ایک ہوگا cathode اور دوسرا component ہمارا کیا ہوگا پہلے میں ایسے کرتا ہوں anode کا لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر ہے cathode اب anode کس چیز کا بنا ہوگا cathode کس چیز کا بنا ہوگا یہ ہم نے بات کرنی ہے تو آپ کہیں گے which metal is to be deposited کہ جس دھات کی تہہ چڑھانی ہے دوسری دھات پر اور cathode کیا ہوگا یہ وہ metal ہوگی on which other metal is deposited اب یہ کیا بات ہے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک electrolytic cell ہے اس میں یہ دو metals ہیں ہمارے پاس اور suppose ان کو ہم نے دونوں کو battery سے connect کر دیا ہے یہ negative ہے یہ positive ہے یہ anode ہے ہمارا اور یہ cathode ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ anode کس چیز کا بنا ہوگا جس کی تہہ چڑھانی ہے یعنی فرض کریں یہ like zinc ہے اور یہ iron ہے تو آپ نے iron پر zinc کی تہہ چڑھانی ہے تو اس zinc نے کوٹ ہونا ہے iron پر تو یہ zinc ہمیشہ کس کا بنے گا anode پر تو یہ دیکھے لکھا which metal is to be deposited کہ جس کی تہہ چڑھانی ہے تو ہم نے zinc کی تہہ چڑھانی ہے اس لئے zinc کو بنائیں گے as anode اور cathode کیا ہوگا جس پر تہہ چڑھانی ہے تو یہ دیکھے لکھا on which جس پر other metal دوسری metal کیا ہوگی deposit ہوگی وہ ہمارا کیا ہوگا as cathode ہوگا اوکے اب بات کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہم نے electrolytic method کرنا ہے تو electrolytic cell کے اندر ایک salt بھی ہوتا ہے جو کہ basically electrolyte کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمارا جو electrolyte ہوگا یہ کس چیز کا بنا ہونا چاہیے تو electrolyte ایک تو بات understood ہے کہ یہ salt ہوگا اور اس salt میں کون سا ہونا ہے یہ آپ کو وہ metal بتائے گی چھیک ہے جس کی آپ کیا کر رہے ہیں deposition کر رہے ہیں یعنی آپ چکے یہاں اس example میں zinc کی deposition کر رہے ہیں تو ہمارا جو salt ہوگا ہمارا جو salt ہوگا وہ اس کے اندر zinc کا ہونا لازمی ہے چھیک ہے تو ہو سکتا ہے چونکہ یہ میں example کے طور پر بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ہم چونکہ یہ zinc کی electroplating کر رہے ہیں تو maybe یہ salt کیا ہو zinc sulfate ہو یا zinc chloride ہو یہ necessary ہے کیونکہ یہ salt help کرتا ہے اس zinc کے ions کو travel کرنے میں اس دوسرے iron تک اور کوئی salt لیں گے تو electroplating تو ہوگی لیکن اتنی fine نہیں ہوگی اچھی نہیں ہوگی تو یہ ہے electroplating method of electroplating جسے ہم کہیں گے اور اس میں ہم نے ویسے ہی ایک دھات کی دوسری دھات پر layer چڑھانی ہے لیکن اس میں بقاعدہ ہم electricity provide کریں گے جو یہ battery show کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اور پھر electroletic cell پورا بنا دیا گے اس میں ایک anode ہے ایک cathode ہے اور پورا redox reaction ہوگا اور اس redox reaction کے نتیجے میں آپ کہیں گے کہ ہماری ایک metal کی جو layer ہے وہ دوسری metal پر بنے گی تو انشاءاللہ ہماری next ویڈیو میں ان کا procedure کو discuss کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ